السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن اسلامی کلاسز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج کی اس کلاس میں ہم اسلامی اخلاق و آداب کو بیان کریں گے جس کے تحت ہم کھانے کا بیان پانی پینے کا بیان لباس کا بیان زیور کا بیان سونے کا بیان اور اخلاق حسنہ کا بیان امر بالمعروف و نحی عن المنکر کا بیان کریں گے آپ تمامی حضرات اس کو بغور سنیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں کھانے کے آداب ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ کھانا شیطان کے لئے حلال ہو جاتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے پیو اور داہنے ہاتھ سے لو اور داہنے ہاتھ سے دو یعنی کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ کچھ پیو تو داہنے ہاتھ سے پیو کچھ کسی سے لو تو داہنے ہاتھ سے لو کچھ کسی کو دو تو داہنے ہاتھ سے لو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کسی چیز کا لینا دینا یہ سب شیطان کا کام ہے تو آپ انسان جب کھائے تو داہینے ہاتھ سے کھائے جب پیئے تو داہینے ہاتھ سے پیئے جب کچھ لے کسی سے تو داہینے ہاتھ سے لے اور جب کچھ دے تو داہینے ہاتھ سے دے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گٹو تک دھویں صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں نہ دھویں کہ سنت ادا نہیں ہوگی یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں دونوں وقت دونوں ہاتھ گٹو تک دھویں صرف ایک ہاتھ یا صرف انگلیاں نہ دھویں کہ سنت ادا نہ ہوگی سنت یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھویا جائے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پہنچنا منع ہے یعنی جب کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویں تو اس ہاتھ کو دھونے کے بعد پہنچنا منع ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اب بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی اپتدہ کریں کھانا شروع کریں اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہی فی اولہی و آخرہی یعنی جب کھانا کھانے بیٹھیں اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر جب بھی یاد آئے کھانا کھاتے میں تو پڑھ لیں بسم اللہی فی اولہی و آخرہی روٹی پر کوئی چیز نہ رکھیں روٹی پر کوئی چیز نہ رکھیں اور ہاتھ کو روٹی سے نہ پوچھیں یہ بھی نہیں کہ ہاتھ میں کچھ سالن وغیرہ لگ جائے یا کچھ لگ جائے تو اس کو روٹی سے پوچھیں ایسا نہ کریں نہ ہی روٹی پر کوئی چیز رکھیں اور نہ ہی ہاتھ کو روٹی سے پوچھیں ننگے سر نہ کھائیں بلکہ ٹوپی لگا لیں ننگے سر نہیں کھانا چاہیے بلکہ ٹوپی لگا لینا چاہیے یا دوپٹا سر پر رکھنا چاہیے کھانا داہینے ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے دائیں ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے کھاتے وقت بائیں پاؤں بچھا دیں اور دائیں ہاتھ کھڑا رکھیں یعنی جب کھائیں تو بہتر یہ ہے کہ بائیں پاؤں بچھا دیں اور دائیں کھڑا رکھیں کھاتے وقت باتیں کرتا رہے بلکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے کھاتے وقت جائز باتیں جو جائز باتیں ہیں ان کو کرتے رہنا چاہیے بلکل چپ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے مگر بےہودہ باتیں نہ کہیں بلکہ اچھی باتیں کریں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیں جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد انگلیاں چاٹ لیں اور برتن کو بھی انگلیوں سے چاٹ لیں برتن کو بھی چاٹ لینا چاہیے انگلیوں سے کھانے کی شروعات نمک سے کری جائے اور ختم بھی اسی پر کریں یعنی جب کھانا شروع کریں تب بھی نمک سے نمکین سے شروع کریں اور جب ختم کریں تب بھی نمک سے ہی ختم کریں اس لیے کہ اس سے بہت سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں پانی پینے کیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساس میں پانی نہ پیو جیسے اونٹ پیتا ہے یعنی ایک ساس میں پانی نہیں پینا چاہیے جیسے اونٹ پیتا ہے بلکہ دو اور تین مرتبہ میں پیو یعنی جب بھی پانی پیو تو دو اور تین مرتبہ پیو یعنی بہتر یہ ہے کہ تین ساسوں میں پانی پیا جائے اور جب پیو تو بسم اللہ کہلو جب پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو اور جب برطن کو موزے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد کہو یعنی جب پانی پی چکو اور برطن کو یعنی گلاس وغیرہ کو موزے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد کہو یعنی الحمدللہ کہو یہ حدیث تنمیزی شریف میں مسکور ہے پانی بسم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے جب پانی پیئے تو بسم اللہ پڑھ لیں اور داہنے ہاتھ سے پیئے بائیں ہاتھ سے پینا شیطان کا کام ہے اور تین ساسوں میں پینا چاہیے پہلی اور دوسری مرتبہ میں ایک ایک گھٹ پیئے پہلی ساس میں ایک گھٹ پیئے دوسری ساس میں ایک گھٹ پیئے اور تیسری ساس میں جتنا چاہیں پی ڈالیں آخری ساس تیسری ساس میں جتنا چاہیں پی ڈالیں کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیئیں پانی بیٹھ کر پیئیں کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیئیں اور جب پی چکیں تو الحمدللہ کہیں پینے کے بعد گلاس وغیرہ کا بچا ہوا پانی پھیکنا اسراف و گناہ ہے جب پانی پیئیں تو اتنا ہی پانی گلاس میں لیں جتنا پی سکیں اور اگر بچ جائے تو اس کو پھیکے نہیں لباس اتنا لباس کے جس سے سطرے عورت ہو جائے اور گرمی اور سردی کی تکلیف سے بچا جا سکے فرض ہے یعنی اتنا لباس پہننا جس سے سطرے عورت ہو جائے اور گرمی اور سردی کی تکلیف سے بچا جا سکے اتنا لباس پہننا فرض ہے سطرے عورت کتنا لباس سے ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو نماز کے فرائز میں بتا دیا تھا کہ سطر عورت کتنے لباس سے ہوتا ہے تو جتنا سطر عورت اتنا لباس جتنے سے سطر عورت ہو جائے اور گرمی اور سردی کی تکلیف سے بچا جا سکے اتنا لباس پہننا فرض ہے اور اس سے زیادہ جس سے زینت مقصود ہو اور اللہ کی نعمت کا اظہار کیا جائے مستحب ہے اور اس سے زیادہ جو لباس پہنا جائے تو اور اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کیا جائے تو یہ مستحب ہے اگر یہ نیت ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم پہن رہے ہیں تو یہ نعمت اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو تو مستحب ہے اور اگر تکبر مقصود ہو اپنے آپ اچھا لباس پہن کر بڑا لباس پہن کر زیادہ لباس پہن کر تکبر آ جائے گھمن آ جائے کہ دوسرے کو حقیر جانے تو اب یہ گناہ ہو جائے گا تو یہ دھیانکیں جو بھی لباس پہنیں اچھا لباس پہنیں تو اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ مستحب ہے خاص موقعوں پر جیسے جمعہ یا عیدین کے موقع پر امدہ کپڑے پہننا مباہ ہیں خاص موقع پر یعنی جمعہ کے دن یا عیدین کے دن امدہ کپڑے پہننا اچھے کپڑے پہننا یہ مباہ ہے عورتیں باریک اور چست لباس ہرگز نہ پہنیں جس سے بدن کے آدھا ظاہر ہوں کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے اس مسئلے پر عورتیں خاص توجہ دیں کہ ایسا لباس یا تو اتنا باریک ہو یا چست ہو کہ جس سے جو ہے بدن کے آدھا ظاہر ہوں ایسا لباس پہننا حرام ہے آج کل عمومی طور پر اس میں اکثر عورتیں ملوث ہیں یا تو ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے بدن ظاہر ہوتا ہے بدن کی جھلک دکھتی ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے یا پھر اتنا چست پہنتی ہیں کہ ان سے ان کے آدھا کی نمائش ہوتی ہے یہ بھی حرام ہے خود سوچیں کہ ہم کتنا حرام کام کر رہے ہیں کہ ہم جب بھی لباس پہننا ہے اکثر و بیشتر ایسا ہی لباس پہننا ہے تو خود سوچیں کہ ہم اتنا گناہ کر کے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے کیا مو دکھائیں گے ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ بھی دھیان رہے کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کیلئے ہوتی ہے آپ ابھی فنکشن میں جا رہی ہیں آپ اچھا رباس پہن لیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ تعریف کر دیں آپ کی تو آپ کو لذت حاصل ہو جائے لیکن دھیان رہے کہ یہ لذت اور یہ کا حصول تھوڑی دیر کیلئے ہے لیکن اس سے جو آپ کو گناہ ملا اور بہت خطرناک ہے سوچئے اور غور کیجئے کہ ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے ایک دن ہمیں مرنا ہے اور ہمیں ہر ہر ذرے کا حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا کہ آمد کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے تو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو عورتیں باریک اور چست لباس ہرگز نہ پہنے جس سے بدن کے عادہ ظاہر ہوں کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے اور مرد بھی پاجامہ یا تہمد اتنا ہلکہ نہ پہنے کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے اور سطر نہ ہو کہ مردوں کو بھی ایسا پاجامہ و تہمد پہننا حرام ہے مرد بھی کچھ مرد جو ہے عورتوں کا دوبٹہ ہی بان لیتے ہیں جس سے ان کا بدن ظاہر ہوتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی حرام ہے اور کچھ تو ایسا فیشن چلا ہے کہ اب ہاف پینٹ چل لئے یاد رہے کہ مرد کو مرد کے لئے گھٹنا کھولنا بھی حرام ہے عورت کو تو گٹو تک ہے مرد کے لئے گھٹنے کے نیچے تک ہے اگر گھٹنا کھولے گا تو یہ حرام ہے تو یہ ہاف پینٹ پہننا یہ بھی جائز نہیں یہ بھی سخت حرام ہے سوچیں مرد بھی کہ وہ کس طرح جو ہے دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دلیری آپ کے لئے ایک بہت بڑا عذاب بن سکتی ہے تو سوچیں اور اللہ کی وارگاہ میں توبہ کریں اور اس طرح کا کوئی بھی لباس نہ پہنے جو گناہ کا سبب ہو اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ گناہ گار ہوں تو عورت و مردوں کو پاجامہ یا تہمن اتنا ہلکا اتنا ہلکا پاجامہ و تہمن نہ پہنے مرد جس سے بدن کی رنگت جھلکے اور سطر نہ ہو کہ مردوں کو بھی ایسا پاجامہ و تہمن پہننا حرام ہے ایام محرم یعنی محرم کی ایک تاریخ سے باروی تاریخ تک تین رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں محرم کی ایک سے لے کر کے بارہ تاریخ تک تین رنگوں کے کپڑے نہ پہنے جائیں کالا کیونکہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کالا جو ہے محرم کے دنوں میں رافضے پہنتے ہیں بظاہر غم دکھانے کے لئے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے تو کالا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے ایک محرم سے بارہ محرم تک حرہ کیونکہ یہ تازیہ داروں کا طریقہ ہے ہر ایک لر کے کپڑے یہ تازیہ دار پہنتے ہیں تو محرم کے دنوں میں یعنی ایک سے بارہ تک یہ ہر ایک رنگ کے کپڑے بھی نہ پہنے جائیں کیونکہ یہ تازیہ داروں کا طریقہ ہے لال کیونکہ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے امام حسیم روی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمن رکھنے والے خوارج ان یہ لوگ جو ہے ایک سے لے کر کے بارہ تاریخ تک لال کپڑا پہنتے ہیں لال رنگ کا تو یہ کپڑے بھی نہ پہنے جائیں تو ایام محرم یعنی ایک سے لے کر کے بارہ محرم تک ان تین رنگوں کے کپڑے نہ پہنے جائیں کالا ہرا اور لال مرد کو ریشم کے کپڑے پہننا جائز نہیں اسی طرح نابالگ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے پر ہے مرد کو ریشم کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح اگر نابالگ لڑکوں کو بچوں کو ریشم کے کپڑے پہنائیں تو یہ بھی حرام ہے اور اس کا گناہ پہنانے والے پر ہوگا یعنی ماں باپ جو بھی پہنانے والے پر ہوگا اسی طرح لڑکیوں کو جینز ٹاپ یہ بھی پہننا حرام ہے مردانہ لباس یہ پہننا حرام ہے اور جو نابالک بچیوں کو پہنائے جائیں چھوٹی بچیوں کو پہنائے جائیں تو اس کا گناہ پہنانے والوں پر ہے یعنی ماں باپ پر ہے کپڑا پہننے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب کپڑا پہنیں تو داہینے جانب سے شروع کریں داہینے سے شروع کریں یعنی پہلی داہینی آج تین یا داہینے پائنچے میں ڈالیں پھر بائیں میں یعنی جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنیں جب بھی کپڑا پہنیں تو اس طرح پہنیں کہ پہلے داہینے سے شروع کریں یعنی پہلے داہینی آج تین ڈالیں پھر بائیں آج تین پہلے داہینہ پائنچے ڈالیں پہلے میں بعد میں بائیں پائنچے مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے یعنی مرد کو زیور پہننا حرام ہے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں ساڑھے چار ماشے سے کم ہو چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں ساڑھے چار ماشے سے کم ہو اور کئی انگوٹھی یا ایک انگوٹھی کئی نگوالی پہننا ناجائز ہے یعنی ایک ہی انگوٹھی جائز ہے وہ بھی ساڑھے چار ماشے سے کم ہو ایک نکی ہو تو اس طرح کئی انگوٹھی پہنی جائیں تو یہ بھی ناجائز ہے یا ایک انگوٹھی جس میں کئی نگوالی پہننا ناجائز ہے مرد کو عورتیں سونا چاندی کی انگوٹھی اور چھلے ہر قسم کے پہن سکتے ہیں لیکن دوسری دھاتوں کی انگوٹھی جیسے تانبہ پیتل لوہا جستہ وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لئے ناجائز ہیں عورتوں کو سونا چاندی کی انگوٹھی چھلے وغیرہ پہننا جائز ہے لیکن ان کے علاوہ اور کسی کی جیسے تانبہ ہو گیا لوہا پیتل جستہ وغیرہ ان کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لئے ناجائز ہیں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا پہن سکتی ہے مرد نہیں پہن سکتا سونے کا بیان سونا مطلب نیند والا سونا سونے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ باوضو سویں اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف مو کر کے سویں یعنی سونے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ باوضو سویں وضو کر کے سویں اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخصار کے نیچے یعنی گال کے نیچے رکھ کر قابع کی طرف مو کر کے سویں پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر سو لیں اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں دیکھئے اسلام ہمیں ہر موقع پر یہی درست دیتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں جب سویں قبر میں سونے کو یاد کریں کہ وہاں تنہا سونا ہوگا یہاں پر تو اور بھی لوگ ہیں جو سو رہے ہیں آپ کے ساتھ لیکن وہاں پر تنہا سونا ہوگا آس پاس کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں صرف تنہا سونا ہوگا سوائے اپنے آمال کے وہاں کوئی ساتھ نہ ہوگا اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو وہاں آپ کے آمال ہیں اپنے آمال کے علاوہ کوئی ساتھ نہ ہوگا سوتے وقت اللہ کی یاد میں مشہول ہیں جب سویں تو اللہ کی یاد میں مشہول ہیں لیکن افسوس آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے جب سوتے ہیں تب گانے جب اٹھتے ہیں تب گانے جب سوتے ہیں تو مووی ویڈیو سیریل یوٹیوب پر موبائل میں دیکھے جا رہے ہیں یا ٹی وی پر دیکھے جا رہے ہیں افسوس ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر جانب ہم گناہوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں کاش ہم اپنی آخرت کو یاد کریں اپنی موت کو یاد کریں اپنی قبر کو یاد کریں کہ وہاں ہمارے لئے ہمارے آمال ہی ساتھ دیں گے کوئی آپ کا یہاں پر کتنا ہی محبت کرنے والا ہو آپ سے کتنی ہی زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا ہو لیکن آخرت میں جو کام آئے گا تو وہ آپ کے آمال کام آئیں گے تو جب ہم سویں تو سوتے وقت اللہ کی یاد میں مشہول ہیں دینی باتیں سیکھیں آیا ہے حدیث پاک میں کہ رات میں ایک گھڑی علم دین سیکھنا رات پھر نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک گھڑی یعنی کچھ دیر علم دین سیکھنا پوری رات نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک نفسوس آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کاش ہم خور کریں تو جب سویں تو سوتے وقت اللہ کی یاد میں مشہول ہوں کلمہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر سو جائیں کہ انسان جس حالت پر سوتا ہے اسی حالت پر اٹھتا ہے یعنی جب سویں تو کلمہ اور درود پاک وغیرہ پڑھ کر سویں کہ انسان جس حالت پر سوتا ہے اسی حالت پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھے گا یعنی جس حالت پر دنیا سے مرے گا اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھے گا اور اٹھتے ہی خدا کو یاد کریں یعنی صبح نماز سے پہلے اٹھ جائیں اور اٹھتے ہی اللہ کو یاد کریں دن کے ابتدائی یعنی شروعاتی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے یعنی دن کے ابتدائی حصے میں یعنی طلوع آفتاب سے پہلے طلوع آفتاب کے وقت یعنی فجر میں نہ اٹھے انسان سوتا رہے دن کے ابتدائی طلوع آفتاب ہوتے ہی دن شروع ہو جاتا ہے تو دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا یہ مکروہ ہے اچھے اخلاق حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق سے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی یعنی انسان کو سب سے بہتر جو چیز دی گئی وہ اچھے اخلاق ہیں یہ بحقیق کی روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم ہوا یعنی جو نرمی سے محروم ہوا یعنی جس کے اندر نرمی نہیں ہے سختی ہی سختی ہے تو جو نارمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا مسلم شریف کی حدیث ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان سے ہے حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بیہودہ گوئی یعنی بری باتیں کہنا جفا سے ہے اور جفا جہنم میں ہے یہ حدیث ترمیزی شریف میں مذکوئے ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا حدیث پاک میں آیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے یعنی زبان سے منع کرے برا جانے یعنی دل میں اس بات کو اس کام کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے سب سے ادنا درجہ ہے اس حدیث پاک کے تحت اس حدیث پاک کی روشنی میں آج ہم اپنے معاشرے کا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے گھرے اترتے ہیں اس بات پر کہ جب ہمارے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہو کوئی ناجائز کام ہوتا ہو تو ہم کتنا اس کو روکتے ہیں ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے روکنے کی تب بھی ہم نہیں روکتے ہم یہی سوچتے ہیں ہم کیوں برا ہی مولنے ہم کیوں برا بنے کسی کے تو دھیان رکھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے شریعت میں اس چیز اس کام کی اجازت نہیں ہے وہ کام ہو رہا ہے تو آپ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکے زبان سے منع کریں اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور پر جا ہے اور سنیے جب دل سے برا جانیں گے تو کم سے کم وہاں پر اس وقت موجود تو نہیں رہیں گے اس میں شریک تو نہیں ہوں گے جو غلط کام ہو رہا ہے لیکن افسوس آج ہم ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہاں پر غلط کام ہوتا رہتا ہے ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے ہاتھ سے روکتے بھی نہیں اور ہم وہاں موجود بھی رہتے ہیں تو اگر آپ دل سے برا جانتے تو آپ وہاں پر موجود نہیں رہتے آپ اس میں شریک نہیں ہوتے اگر دل سے برا جانتے تو آپ سوچئے اور معاشرے پر نظر ڈالیے کہ ہم کہاں کہاں ایسا ایسے کام دیکھتے ہیں جو ناجائز و حرام ہیں پھر ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو سوچئے غور کرئے اور سب سے بڑی توجہ آخرت پر دھیان دیجئے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے ایک دن ہمیں اپنے تمام عامال کا حساب و کتاب دینا ہے انتلاح کی بارکہ ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے نفرت عطا فرمائے آمین آخر میں آپ سبی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی یوٹیوب پر تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے